عَلَيْهِ تَوَقَلْتُ وَوَرَمُّ الْعَرَشِ الْعَظِيمِ اللہ علیہ السلام نے اشاء فرمائی کہ عید الحدر کو غسل کرو نہاؤ جو غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کرو ناخون ہیں ان کو تراشو اور جو اچھا لباس ہے نیا لباس ہے وہ پہنو اور خشبو کا احتمام کرو جس نے یہ سارے توازمات پورے کیے اس کے بعد وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کیا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف گیا تو اس نے عید الفطر کا احترام کیا یا یوم الفطر کا اکرام کیا تو اس طرف حدیث پاس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عید الفطر کو کیا کیا کام کرنے ہیں قبل اس نماز عید الفطر ایک تو یہ ہے کہ جو کٹک ہونے والی ہے تجامت ہونے والی ہے وہ انسان کروائے جو غیر ضروری بار ہیں ان کو صاف کریں اور تیسرا کیا ہے کہ حسل کریں چوتھا کیا ہے خوشبو کا احتمام کریں پانچمہ کیا ہے کہ جو اللہ نے ساتھ ستھرا یا نیا نباس دیا ہے وہ پہنیں ساتمہ اور آخری کام کیا ہے کہ جب عیدگاہ کی طرف جائے تو اس کے زبان پر اللہ کا ذکر ہو اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہوا وہ عیدگاہ کی طرف بڑھے نہ کہ دنیا کی باتیں کرتا ہوا اور عیدین کا جو سب سے بڑا ذکر ہے چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الزہا ہو تو اس دن ذکر جو سب سے اللہ کو محبوب ہے یا سب سے ذکر قصد دیدہ ہے وہ کیا ہے تکبیرات ہیں یہ تکبیرات کو باباس بلند جو ہے وہ پڑھا جائے تو کوشش کرنے چاہیے کہ جب بھی یہ تکبیر پڑھ جائے اس کو تین بار پڑھا جائے تو سنت کا ادائی کی حوالے سے جو سنت ہے اس کا نور بھی ملے گا اس کا عجل سباب بھی ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا ابھی میں نے عید کی نماز کی تیاری کے حوالے سے بڑی مقتصر سی بات آپ حضورات کے سامنے رکھی کہ یہ یہ کام ہم نے کر رہے ہیں اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے قبل غسل کیا قیامت کے دن وہ بالکل محفوظ رہے گا امن میں رہے گا یعنی اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا کوئی عذاب اس کو چھو لی سکتا تو اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے پھر اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاء فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے کم جس نے غسل کرنے کے بعد اپنے کپڑوں پر خوشبو لگائی جو بھی دستیاب ہے خوشبو لگائی تو اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے بھی تو اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹ چھوٹے عامال ہیں جن سے ہمیں اتنا بڑا نفع جو ہے وہ ہو رہا تھا باقی ہمارا سارا احتمام ہوتا ہے کہ ہاتھ میں موبائل نیا ہونا چاہیے اس کا گور نیا ہونا چاہیے فلان چیز نہیں ہونی چاہیے یا کھانی کے احتمام ہیں ادھر دھیان ہوتا ہے لیکن اگر ہم دھیان کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر تو پھر انشاءاللہ عید کا دین حقیقتاً عید کا دین یعنی کشی کا دین جو ہے وہ بن جے گا اور اگلی حدیث پاک سنیں گے تو آپ کا دل جو ہے ایسے منور ہو جے گا انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فرمایا کہ جس نے عید کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور وہ گھر سے نکلا یعنی عیدگاہ کی طرف چلا ہر قدم کے اوپر اللہ اس کو ایک ماہ کی عبادت کا سواب عطا فرمائے گا اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے این نال والی مسجھ پڑھ لئی ہے یعنی کوئی مشترکہ دیوار ہو چلنا نہ پڑھے حالانکہ عید کی نماز کہاں سنت ہے پڑھنا کھلی جگہ پہ گراؤن کوئی ہو میدان ہو وسی جگہ ہو باہر نکل کے اپنے عدا کے سے لیکن کیونکہ اب مجبوری ہے عبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے لیکن پھر پیچھن کو اللہ نے سواری دی ہوئی ہے یا جسمانی طاقت دی ہوئی ہے تو عید کی نماز سال میں اللہ والا دو بار آنے ہیں تو کم از کم احتمام کرنا چاہیے تک انسان نماز سے پدنا بیسمنٹ گرسے پہلے نکلے اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چل کے جائے تاکہ جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ مہینوں کی عبادت کا سباب ملے گا اور اگلی حدیث پاک اور اس سے زیادہ حیران کن ہے اللہ کی نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہر بنوئے کہ جس نے عید کی نماز پڑھی ہر تکبیر کے اوپر اللہ ایک سال کے عبادت کا سباب ادافہ پڑھی گا اور عید کے نماز کی چھوٹے زیادہ تکبیریں ہوتی ہیں چاہے کہ عید الفطر ہو چاہے عید الزہا ہو یعنی دونوں کی تو جس نے عید کی نماز پڑھی وہ ہر طرح کی وعید سے محفوظ ہو گیا یعنی جو اللہ کی پکڑ کے حوالے سے اللہ کے عذاب کے حوالے سے جو وعیدیں آئی ہیں جس نے عید کی نماز پڑھ لی وہ ہر طرح کی وعید سے محفوظ ہو گیا تو یہ تو مختصر سی فضیلت تھی اصل جو مقصد ہے وہ آپ حضرات کو عید کی نماز کا طریقہ سکھانا نہیں بلکہ دھورانا ہے کیوں جب عید کی نماز آتی ہے ایک تو وہ سال میں دو بار آتی ہے تو انسان کو وہ نماز بھول جاتی ہے پھر اکثر جو اس کا نچھوٹ چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی نظرانداز ہو جاتے ہیں جس سے نماز کی جو نورانیت ہے یا جو حلاوت ہے عبادت کی وہ پھر نصیب نہیں ہو ایک تو مسئلہ پہلے جو عید کی نماز سے پہلے کا ہے یہ طریقے سے پہلے یہ نماز سیکھنے سے پہلے یا عید کا جانے سے پہلے کا مسئلہ ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ کیونکہ ہمارے ہاں فیملی سسٹم ہوتا ہے تو جو گھر کا سربراہ ہے اس کے خاص طور پر ذمہ ہے کہ وہ فطرانہ ادا کر کے پھر جو ہے وہ عیدگاہ کی طرح جائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید جو ہے وہ ہمارے تک پہنچائی ہے کہ جس نے فطرانہ ادا نہیں کیا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف مت آئے عیدگاہ کی طرف مت آئے اس کا کیا مطلب ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے تو آج کے دور میں جو فطرانہ ہے وہ پائنس روپیہ فی قصد ہے کچھ لوگوں نے کم بھی کہا ہے پلاہ بلو اگر پچاس روپے چالیس روپے زیادہ ہو جائیں گے تو وہ اس کا جو ہمیں سال بر نفع ہوگا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو اس لیے اگر گھر کے مثال کے طور پر چار افراد ہیں تو دو ہزار روپے ہم فطرانہ بنے گا اگر تین افراد ہیں تو پتنہ سو روپے بنے گا تو جتنے گھر کے افراد ہیں ان کو اس کے ساتھ ضرور دیں گے وہ فطرانہ آپ کا بنجے گا تو وہ جو اس کے مستحب ہیں ان کو وہ فطرانہ دیا جائے یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے بعض گھروں کے اندر ملازمین ہوتی ہیں بعض گھروں میں ملازمین ہوتی ہیں جس رخانکہ میں خادمین ہیں تو ان کا فطرانہ بھی میرے ذمہ ہے اس طرح آپ کے گھر میں ملازمین ہیں تو ان کا فطرانہ آپ کے ذمہ ہے حفظ ماں تقدم کے طور پر آپ ان کا فطرانہ بھی دیں تاکہ ان کے اوپر بھی کوئی سال بھر میں کوئی بلا کوئی مسئلہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے کیونکہ وہ ملازمین آپ کے پاس رہ رہے ہیں تو ان کے ماں باپ کو علم شعور پورا پورا ہوتا ہے وہ یہی تکھیہ کر کے بیٹھے ہوں گے کہ جی مالک جو ہے وہ فطرانہ اس کا دیں گے تو سال بار انہوں نے خدمت کی ہے رمضان میں روزے رکھوائیں ہیں آپ کے پاس رہے ہیں تو فطرانہ بھی ان کا آپ ہی جو ہے وہ دیں گے یعنی جس طرح آپ اپنی آل اولاد کا بچوں کا فطرانہ پانچ سو بیفیقس کے حساب سے نکالیں گے اس طرح گھر میں دو ملازم ہیں تین ملازم ہیں تو ان کا بھی اس حفظیق سے فطرانہ نکالیں گے دو مسئلے ہوگی تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فطرانہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ نماز عید پڑھنے سے نکلنے سے پہلے یا جانے سے پہلے دیا جائے وہ ابھی اور اسی وقت بھی دیا جاتا ہے بلکہ ابھی اور اسی وقت اگر آپ دیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے تاکہ کسی غریب کو آپ دو تین ہزار کا دیتے ہیں تو آپ اس کی گوشیوں میں شریف ہوشیں گے وہ گھر کا کوئی راشن خرید لے گا عید کے دن کا کوئی راشن خرید لے گا کوئی بچوں کو کپڑے لے کے دینے ہیں کوئی جوتے لے کے دینے ہیں تو وہ بھی خوشیوں عید کی گوشیوں میں شامل ہو جائے گا اور اگر ایسا نہ ہو کوئی تنہا کا مسئلہ ہے کہیں پیسے آنے کا مسئلہ ہے کوئی شریعی اوزر ہے مجبوری ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ مولد کتنی ہے عیدگاہ جانے یعنی اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ جو فطرانہ ہے یہ ادا کر کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف ترمانہ ہونا نماز عید کا طریقہ جو ہے اتنا آسان ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ بتانے والے ایسے بتاتے ہیں یا سننے والے ایسے سننے ہیں کہ نماز عید کو ایک وہ ہوا بنا دیا جاتا ہے کوئی ایک ذہنی طور پر انسان دباؤ میں آ جاتا ہے یا پھر کیا نکلتا ہے وہ اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے ایسے سے کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ کے تکبیریں کر رہا ہوتا ہے تو جیسا میں نے کہا کہ جب انسان ایک دوسرے کو دیکھ دے کہ یوں یوں کر رہا ہوگا تو اس کی نماز کے اندر کیا نورانیت رہے گی اس کی نماز کے اندر کیا روحانیت رہے گی یا علاوہ اسے نصیب ہوگی نماز عید الفدر کی ہو تو جو ہے نماز عید الفدر کی ہو یا نماز عید الزہا کی ہو کوئی فرق نہیں ہے پہلے تو یہ اپنے ذہن سے خوف نکال دیں دونوں نمازیں عیدین کی جو نماز ہے دونوں عیدین پر جو طریقہ کا رہا ہے وہ بلکل ہو بہو ہے ایک یہ مسئلہ سمجھ لیں دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ عیدین نے جو نماز پڑھ جاتی ہے اس کو عید کی نماز ہم کہتے ہیں وہ واجب ہے وہ کیا ہے واجب ہے کتنی باتیں ہوگئی دو ایک تو طریقہ ہے ایک جیسا ہے دوسرا عید کی نماز واجب ہے تیسرا کہ عید کی نماز ہو بہو ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے ہم دو رکھا نماز نفل پڑھتے ہیں یا دو رکھا نماز سنت پڑھتے ہیں یا دو رکھا نماز فرض پڑھتے ہیں اس طرح فجر کے ہم دو فرض پڑھتے ہیں ہو بہو ویسے ہی ہے صرف فرق کے آئے گا کہ یہ زائد چھے تقبیروں کے بس اب اس میں کونسی مشکل ہے کہاں وہ تقبیریں کہنی ہیں وہ فقیر آپ کو بھی بتا دیتا ہے انشاءاللہ ایسے بتاؤں گا کہ وہ آپ کو اذبر ہو جائے گی اب پہلے آپ نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں نماز عید الفطر کی واجب مار یا زائد چھے تقبیروں موکی بلہ شریف روح پیچھے امام کے اللہ اکبار اب یہ جو ہم الفاظ بولتے ہیں نموکی بلہ شریف روح پیچھے امام کے یا زبان سے کہنا اللہ اس کا ضروری نہیں ہوتا یہ صرف سکھانے کے لئے ہے لیکن کیونکہ عوام کی عرض بنی ہوتی مقصد لوگ دیکھتا ہوں نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ پہلے نیت کرتی ہیں اگر وہ نہیں بول جاتا تو پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر پورا بول کے پھر ہاتھ باندے ہیں اب دیکھیں میں ابھی گھر سے آیا ہوں تو میں کس کام آیا ہوں بیان کرنے کے لئے آپ کس کام آئے ہیں اللہ اس کا رسول رضی کر سننے کے لئے کرنے کے لئے تو کیا ارادہ نہیں جائے تو یہ ارادہ اس نے کوئی مزائقہ نہیں ہے کیونکہ امام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لئے میں نے نہیں بول دیا تو اب آپ دل ہی میں ارادہ کریں گے نیت کریں گے اور گھر سے ہم کس کام نکلے ہوئے ہیں شاپک کرنے کے لئے عید کی نماز پڑھنے کے لئے ہیں ہم تو گھر سے نیت کر گئے ہیں ارادہ کر گئے ہیں لیکن پھر بھی اپنے دل پر ایک تسندی دینے کے لئے آپ وہاں پہ دوبارہ نیت کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں نمازِ عید الفطر کی نمازِ عید الفطر واجب زائد چھے تکبیروں کے موک بلا شریف رو پیشے امام کے اللہ اکبر اب یہاں سے اپنے بات توجہوں کے ساتھ سننے ہیں اب امام نے اب اپنے نیت کر لی اب امام کہے گا تکبیرِ تحریم نماز شروع کرے گا اللہ اکبر سمجھا گئے اب امام نے تکبیرِ تحریمہ کہا دی اس نے ہاتھ باندھ لیا آپ نے بھی پیشے ہاتھ باندھ لیا جب ہم معمول کی نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے ہم کیا پڑھتے ہیں سنا پڑھ بہت سا اتنی سی بات ہے اب امام نے کہا اللہ اکبر آپ نے ہاتھ باندھ لی پیشے اللہ اکبر کہہ کہ آپ نے سبحانک اللہ و بحمد یہ سنا پڑھی سنا پڑھنے کے بعد یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ امام تین تکبیریں زائد کہے گا ہم نے نیت کیا کی ہے چھے زائد تکبیروں تو تین تکبیریں پہلی رکت میں ہوگی اور تین تکبیریں دوسری رکت میں ہوگی تو جو پہلی رکت میں تین تکبیریں ہیں وہ سنا کے بعد ہوں گی اب امام کیا کرے گا اللہ اکبر آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر اب آپ کیا پڑھیں گے سنا اب آپ نے سنا پڑھی پھر در امام خموشے رہے گا سنا پڑھے گا اب سنا پڑھے گا اس کے بعد امام تین تکبیریں کہے گا تو اب آپ نے کیا کرنا امام بولے گا اللہ اکبر آپ بھی پشک کریں گے اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لجا کے ان کو نیچے چھوڑ دے گے پھر امام کہے گا اللہ اکبر پھر اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک لجائیں گے اور نیچے چھوڑ دے گے پھر امام کہے گا تیسری بار اللہ اکبر اب اپنے ہاتھ آپ کانوں کی لولا کے لے جائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے بس تیسری تکبیر پہ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں پہلی دو تکبیروں پہ آپ نے ہاتھ بلکل چھوڑ دینے ہیں جیسے قیام میں آپ بلکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور بندے کے پتھ پانے کے نماز پڑھنے ہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا آپ تو توجہ سے سیکھ لیا نا یعنی بڑے خوش و غلو کے ساتھ بڑے دلچسپی کے ساتھ محبت کے ساتھ یعنی آپ کو بے کوئی فکر نہ ہو کہ میں غلق پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں بس امام تکبیر تحریمہ کہے گا اللہ اکبر سنا پڑے گا سنا کے بعد تین تکبیریں کہے گا پہلی دو تکبیروں میں میں کان ہاتھ کان کی لو تک لے جا کے نیچے چھوڑ دوں گا اور تیسری میں میں نے ہاتھ باندھ لے اس کے بعد امام معمول کی طلبت کرے گا یعنی صورت فاتح پڑے گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی صورت ملائے گا پھر وہ کہاں جائے گا ربو میں جائے گا قیام کرے گا سجود میں جائے گا دو سجدے کرے گا ہماری پہلی رکعہ نماز عید الفطر کی یا پہلی رکعہ نماز عید الزہا کی مکمل ہو جائے اس کے بعد امام اٹھے گا دوارہ اللہ اللہ دوسری رکعہ کے لیے دوسری رکعہ میں اسی طرح معمول کے مطابق امام جو ہے وہ صورت فاتح پڑے گا اس کے بعد کوئی بھی صورت اس کے ساتھ ملائے گا اب یہاں پہ آپ نے بات یاد رکھ رہی کہ یہاں امام رکعہ میں جانے سے پہلے دوسری رکعہ کی زائد تین تکبیریں کہے گا اسی طرح جب پہلی تکبیر کہے گا تو آپ نے اللہ اکبر ہاتھ کانوں کی لو تک لے جا کے بلکل ایسے چھوڑ دینے پھر دوبارہ کہے گا امام اللہ اکبر پھر آپ ہاتھ یہاں لے پھر دوبارہ چھوڑ دیں گے پھر تیسری بار امام کہے گا اللہ اکبر اب ہاتھ اپنے کانوں کی لو تک لے جائیں گے اور بلکل یہ چھوڑ دیں گے پہلی رکعہ میں ہم نے کیا کیا تھا تیسری پہ ہم نے ہاتھ باندھ لیے تھے اس میں ہاتھ نہیں باندھ لیں اس میں تینوں پہ ہاتھ چھوڑ دے لیں تو تین تکبیریں ہم نے پہلی رکعہ میں کہہ لیں تین اب ہو گئیں اب معقول کی رکعہ کی جو تکبیر ہے وہ امام کہے گا اللہ اکبر اور ہم رکعہ میں چھلے جائیں سمجھ آگئی بات اس کی بات امام جو ہے وہ سمی اللہ علمہ حمیدہ قیام کرے گا دو سجدے کرے گا اتحیات پڑھیں گے دعا پڑھیں گے اور سلام پھر دیا جائے نماز مکمل ہو گئی خلاص اس میں کوئی مشکل چیز ہے تو کیا ہوا بنا ہوا تھا نماز ہے جی نماز ہے حالیٰہ نماز ہے جنازہ ہے پہلے نیت نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں نماز عید الفضر یا نماز عید الزہا واجب زائر چھے تکبیروں کے پیچھے امام کے موک بلا شریف رکھ اللہ اکبر امام جو ہے وہ تکبیر کہے گا ہم ہاتھ بات لیں گے پھر سنا پڑھنے کے سنا کے بعد تین تکبیریں ہوں گے دونوں تکبیروں پہ ہاتھ کان کی لو تک لے جا کے چھوڑے گے تیسری پہ ہاتھ باندھ لیں گے پھر امام کو رکھت ہمیں مکمل کروائے گا پھر دوسری رکھت میں ہم کھڑے ہوں گے امام صورت فادیہ پڑے گا کوئی اس کے ساتھ ترد کرے گا تلابت کرے گا اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام تین تکبیریں کہے گا تو اس میں بس تھوڑا سا نکتہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے پہلی رکعت کے اندر تکبیر تیسری تکبیر پہ ہاتھ باندھ لیا تھے اس میں ہم تینوں تکبیروں پہ ہاتھ چھوڑے گے اور چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کے لیے معمول کی تک تکبیر ہوگی اس میں ہم کیا کریں گے رکوع میں شکریشیں دے اور امام جو ہے معمول کے مطابق بکیا نماز مکمل کرائے گا سلام پھیلے گا تو ہمارے عید کی نماز انشاءاللہ چاہے عید الزہا ہو یا عید الفطر ہو وہ ادا ہو چاہے اب یہاں دو تین مسائل ہیں وہ توجہ کے ساتھ سن لیں ایک تو یہ بحث ذہن میں رکھیں کہ عیدین کی نماز چاہے عید الفطر کی نماز ہو چاہے وہ عید الزہا کی نماز ہو وہ تنہا نہیں ہوتی یہ اجتماعی نماز ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر یہ کھانے پینے کی چیزیں بیشنے والے ہوتلز والے بیکری والے پرچون کی دکانوں والے دپارٹمنٹ سٹور میڈیکل سٹور والے یہ اس طرح کے جو لوگ جو اس دن بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دکانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت مال کمانے کے لیے اور جب عید کی نماز ہو جائے تھا پھر وہ وہ اکیلے یہ عید کی نماز پڑھے ہوتے ہیں اللہ وہ لوگ عید کی نماز نہیں ہوتے اکیلے عید کی نماز نہیں ہوتی وہ جو گئی سو گئی ایک بار دوسرا مسئلہ خواتین کے لیے ہے خواتین کے لیے عید کی نماز نہیں ہے خواتین کے لیے عید کی نماز نہیں ہے اگر خواتین نے عید کی نماز پڑھنی ہے تو پھر ان کو پندال میں جانا پڑے گا عیدگاہ میں جانا پڑے گا یا وہ جگہ یا چاہے وہ مسجد ہی ہے جہاں پہ خواتین کا انتظام ہے ہمارے ملک میں کیونکہ ایسی مساجد بہت کام ہیں جہاں پہ خواتین کا انتظام ہوتا ہے یا کھلی جگہ بھی میرے تو کوئی زیر میں نہیں ہے کہ جہاں ہوتا ہے ایک دو مسجد ہی ہے وہاں پہ خواتین کا انتظام ہوتا ہے ہمارے ہاں بہت کام ہے تو جب مرد کی نماز عید کی اکیلے نہیں ہوتی تو عورت کی ہو جائے گی اب یہاں جو میں بات آپ حضراء کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ وہ سے لوگوں کی غلطی کا انشاءاللہ ازالہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ جب نماز پڑھنے عید کی چل جاتے ہیں تو ہماری خواتین گھر میں عید کی نماز پڑھنا شروع کر دیتی تو میں نے کیا کہا کہ گھر میں تو عورت کی نماز ہو ہی نہیں سکتا جب مرد کی نہیں ہو رہی تو عورت کی کیسے ہو جائے گی گھر میں یہ نماز ہے اشتمائی کیوں نہیں ہوتی ایک تو اشتمائی نماز ہے شکرانہ ادا کرنا ہے ہم نے کہہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ ماہ رمضان ادا فرمایا اس سے فیوز و برکات سے ہمیں نمازہ رحمتوں سے نمازہ اور ہم اس کی رحمت سے بخشش کی امید لگائے سارا مہینہ روزے رکھ لے رہے تو شکرانہ ادا کرنے کے لیے جانا ہے یہ ایک اشتمائی عمل ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے ساتھ کیا ہوتا ہے خطبہ ہوتا ہے مثال کے طور پر میرا میڈیکل سٹور ہے یا میں گوش کا وہ کام کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بھئی میرے تو کاروبار کا وقت ہے گاہ کھڑے ہیں انہوں نے بھی تو نماز پڑھنے جانا ہے تو میں شرعی عذر بنا کے اپنے ڈکونس نہ بنا کے مسئلہ کر کے تو میں نماز نہیں پڑھتا بعد میں نہا دو کے دس مجھے نماز پڑھ لی تو وہ عید کی نماز نہیں ہوگی وہ محض دو نفر پڑھے جا سکتے شکرانے کے اس میں نہ تکبیریں ہوں گی اور خطبہ تو وہ پڑھ نہیں سکتا اور اگر دو بندے بھی مل کے پڑھتے ہیں تو ان میں خطبہ کون پڑھے گا سمجھ آگئے تو اس لیے جہاں بھی عید کی نماز ہو تو وہاں پہ اگر عورتوں کا انتظام ہے تو عورتوں کو ساتھ لے کے جائیں اگر عورتوں کا انتظام نہیں اس طرح میں نے کہا عمومن ہم ہر ملک میں نہیں ہوتا تو اپنے خواتین کو یہ مسئلہ سمجھانا کر جا کے کہ آپ نے محض دو رکہ نماز شکرانہ پڑھنے ہیں یعنی دو نفل پڑھنے ہیں اس میں کوئی تکبیر کوئی کچھ نہیں ہے جیسے معمول کے شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں اللہ کوئی نعمت دے دیتا ہے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں دو رکہ نماز شکرانہ محض اس طرح پڑھنے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرص کرنی ہے کہ یا اللہ طریق پرم نمازی ہے کہ تو نے ماہ رمضان ہمیں عطا کیا اسے فیوز و برکاس ہمیں نوازا یا اللہ اس میں جو کمی کتا ہی رہ گیا اس میں دربوزر فرما اور آئندہ بھی یہ برکتوں والا مہینہ دیکھنا نصیب فرما تو بس یہ دعا کریں کہ محض دو نفل خواتین پڑھیں گی اسی طرح وہ حضرات جس میں نے بتایا جن کا کانکاز کا وقت ہوتا ہے عید کا عید والے دن یا کسی وجہ سے کوئی مسافر ہے کوئی بیمار ہے کسی وجہ سے وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکا تو پھر وہ کیا کرے گا محض دو نفل پڑھیں اور جو ہم لوگ انشاءاللہ مرد حضرات ہیں یا وہ عورتیں بھی ایسے جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ عورتوں کا بھی انتظام ہے اور مردوں کا بھی انتظام ہے یعنی پندال کی اندر عیدگاہ کی اندر تو جب اجتماعی نماز ادا کر لیں گے تو پھر کیا کریں گے پھر پوٹھنا نہیں ہے یعنی امام نے سلام پھیر دیا تو پھر پوٹھنا نہیں ہے پھر کیا کریں گے کہ امام خطبہ پڑے گا خطبہ پڑے گا اس خطبے کو سننا ضروری ہے اس خطبے کو سننا ضروری ہے اس خطبے کو سنیں گے سننے کے بعد امام جو محتصر دعا کروائے گا اور دعا کے بعد پھر عید ملنا ایک دوسروں کو عید کی مبارک دینا خوشی کا اظہار کرنا یہ تمام نماز عید الفطر جو واجب ہے وہ پڑھنے کے بعد کی یہ پھر سنتے ہیں یہ بعد یہ سنتے ہیں یعنی ہم خطبہ بھی سنیں گے دعا میں بھی شریک ہوں گے اور پھر وہ جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا گلے ملنا خوشی کا جو ہے وہ اظہار کرنا پھر اسی طرح جیسے ہم عید الفطر کی نماز یا عید الزہا کی نماز پڑھتے پڑھنے جا رہے تھے تو ہمارے زبان پر کیا سکر تھا تو ایسے ہی ہم واپسی پہ بھی تقبیرات پڑھتے ہوئے آئیں گے یعنی اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر دیو پھر اسی طرح اس میں ایک اور عمل ہے کہ عید کی نماز جب پڑھنے کے لئے جائیں تو جس رشتے سے آپ جائیں تو جب واپس آئیں تو پھر دوسرے رشتے سے آئیں تاکہ وہ رشتہ بھی کل قیامت کے دن تقبیرات کی گواہی دیں کہ یا اللہ جب یہ بندہ عید کی نماز پڑھنے کے لئے گیا تو یہ حالت ایمان میں تھا میں گواہی دیتا ہوں یہ تقبیرات پڑھ رہا تھا میں نے خود سنی تھی اس کے اندر حکمت یہ ہے یعنی اگر ایک رستے سے جا رہے ہیں دوسرے رستے سے آپ واپس آ جائیں اگر کوئی گلی محلہ یا نماز کا انتظام ایسی جگہ پہ ہے اس کو رستہ ایک ہی جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی ایسی پریشانی کے بات نہیں ہے جی صرف ہمارا روڈ ہے ادھر سے بھی رستہ جاتا ہے ادھر سے بھی رستہ جاتا ہے تو ہم جب نماز پڑھنے جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم ملتان پبلش سکول روڈ سے چلے جاتے ہیں اور واپس وابرہ ٹران والی سے واپس آ جاتے ہیں تو ہمارا آنا جانا مختلف ہو جاتا ہے کچھ رستہ کچھ طرقہ ہو جاتا ہے کچھ میں ہم دو رستے اختیار کر لیتی ہیں تو کسی کو اگر ایسی سہولت ہو کہ وہ ادھر سے جائے اور پھر ادھر سے واپس آ جائے تو اس کو بھی ٹھیک ہے اور دیسرا یہ میں نے کہا کہ اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں وہاں جانے کا رستہ سڑکی ایک ہے وہی واپسی کے لیے آ دی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اصل جو کرنے والا کام ہے کہ دنیا کی باتوں سے گریز کرتے ہوئے تکبیرات کو بلند کیا جائے اس دن کا سب سے پیارہ سب سے خوبصورت سب سے افضل سب سے نورانیت مہلا ذکر کیا ہے تکبیرات یہ گھڑیاں گزر گئیں دنیا کی باتیں کرتے ہوئیں پھر کیا ہو جائے گا یا قسمت یا نصر تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے جس طرح احرام مان رہا ہے تو احرام کے اندر سب سے افضل ذکر کیا ہو جائے گا تلبیہ لبیگ اللہم لبیگ اب اس وقت بندہ کوئی اور اذکار کرتا رہے کوئی اور اذکار کرتا رہے تو پھر وہ تلبیہ کا پڑھے گا بات سمجھا ہے وہ تو وقت گزر گیا اسی طرح عید کے دن یا عیدین کے موقع پہ کوئی شخص دوسری اذکار کرتا رہتا جی میں درود پاک اس وقت پڑھتا ہوں یا میں کوئی اور صورت پڑھتا ہوں یا کوئی اور تسبیحات پڑھتا ہوں تو بھائی بھی یہ تقبیرات کے ذر پڑھو گے باقی تمام اذکار درود پاک سمیت وہ مختلف اوقات میں یا سال بھر ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو ذکر ہے اس کی مقصود گھڑیاں ہیں ویسے تو تقبیر کے کسی وقت بھی پڑھے جا سکتی ہے لیکن آج اس کا مقصود وقت ہے جو آج اس کی فضیلت ہے وہ کس سال بھر اور نصیب نہیں ہوگی تو اس لیے جب گھر سے نہا دو کے نکلیں غسل کر لیں تو بس پر شروع ہو جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہ اور ایک مسئلہ میں نے میں نے بتا دیا ہے کہ جب بھی پڑھیں تقبیر کو تین بار پڑھیں یعنی اس کو تین بار دو رہیں اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے مرد حضرات ہیں وہ تقبیرات کو باباس بلند پڑھیں اونچی آواز سے اور اگر عورتیں ساتھ جا رہی ہیں یا پنڈال کے اندر عورتیں ہیں عیدگاہ کے اندر عورتیں ہیں مسجد کے اندر عورتیں ہیں تو وہ پست آواز یعنی وہی مسائل ہیں جو تلبیہ کے ساتھ ہوتے ہیں احرام کی حالت پڑھیں یعنی مرد حضرات ہیں تو وہ تلبیہ باباس بلند پڑھتے ہیں اللہ لبائک اللہم لبائک تو عورتیں پست بار بے نہیں تقبیرات مرد ہیں تو باباس بلند عورتیں ہیں پست کیوں عورت کی آواز بھی عورت ہے تو اللہ بھلو آج ان موٹی موٹی باتوں کا میں علم نہیں ہے آج عورت اپنی آواز کی حفاظت کرنا تو دور کی بات ہے وہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے وہ کیسی یہ ماں باپ کی اولادیں ہیں کیسی وہ بدبختی کے رستے پہ بچیاں چل پڑی ہیں اور ماں باپ ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں جو ناتیں پڑھ گئے اتنا میک اپ جو ہے وہ دولن نے بھی نہیں کیا ہوتا جتنا انہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے اور سارے زمانے کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ املوڈ کر کے اپنی آواز سنا رہی ہیں اور امید کیا کر رہی ہیں کہ کملی والا راضی ہو رہا مدینے والے کو راضی کرنے کی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کے غزب کا کیا کوڑا برسنا ہے اس دنیا میں بھی برسے گا اور آخرت میں ہماری کیا گریفت ہو گئی کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی ناموس کو ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں عزت کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں ان کے مقام اور رتبے کے ساتھ کیسا مزاک ہم کر رہی ہیں تو اس لیے جب اپنے ساتھ خواتین کو لے کے جائیں تو ان کو پیاس اور سمجھائیں کہ آپ نے آہستہ پڑھنی میں اونچہ پڑھوں بس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آہستہ پڑھیں آپ اونچہ پڑھیں اس طرح عیدگاہ میں بھی وہ آہستہ پڑھیں مرد حضرات اونچہ پڑھیں گے پھر میں نے کچھ سنتے ہیں کچھ باتیں آپ حضرات کو کہیں کہ جو عید کی نماز کے بعد کی ہیں میں نے ایک بات کہی کتبہ سننا ہے دعا میں شامل ہونا ہے پھر لوگوں پہ کسنوں کو عید مبارک کہنا ہے پھر جو آخری عام رہ جاتا ہے جب ہم گھر آجیں وہ ہے آ کر اپنے بچوں کو عید دینا اپنے بچوں کو عید دینا یہ بھی سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خدونِ جنت حضر فارمد و زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ روای کرتی ہیں کہ یومِ فطر یعنی عید الفطر کے دن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے کر آئے بڑی روایت ہے میں اس کا لبے لباب آپ کے سامنے بیٹھوں میرے گھر تشریف لے کر آئے جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھر میں داخل ہوئے تو سہن میں تھے تو دونوں شہزادوں نے جاہا کہ اپنے نانا کو زور سے پکڑ لیا بچوں کی عالت ہوتی ہیں نا لپڑ جاتی ہیں تو دونوں شہزادوں نے اپنے نانا کو لپڑ کے زور سے پکڑ لیا اب ہم تب جانے دیں گے جتنی عیدی ہم مانگ رہے ہیں نا کتنی ہمیں دو ہمیں عیدی دو اور دو بھی کتنی جتنی ہم مانگ رہے ہیں یعنی ہماری مرضی کی مطابق عیدی دی جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاضر جنرل فرما دی جتنی حسنین کریمین نے بچوں نے عیدی مانگی شہزادوں نے عیدی مانگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اتنی عیدی دی کہ تاکہ یہ خوش ہو گئے بس یہ جب اتنی بات ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے فوراں رب کی بارگاہ میں التجاہ کی کہ یا اللہ میرے نوازوں نے میرے شہزادوں نے مجھے کہا کہ ہمیں اتنی عیدی دو جتنی ہم مانگ رہے ہیں تو اے اللہ میں بھی تیرے سے عیدی کا طلبگار ہوں تو مجھے بھی اتنی ہی عیدی دے جتنی میں مانگ رہا ہوں اب بات سمجھا رہے ہیں کہ مجھے بھی اتنی ہی عیدی دے جتنی میں مانگ رہا ہوں تو کیا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا عیدی مانگ رہی تھی اللہ نے آواز دی کہ میرے معلوم جو آپ مانگیں گے آپ مانگیں ہم ادا کریں گے بس تو میرے حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اللہم مغفر لی امتی اللہم مغفر لی امہ دی اللہم مرحم ری امہ دی اللہم насر ری امہ دی اللہ میری امت کو ما بخش دے امت کو ما فرما دے اللہ میری امت کے اوپر رحم فرما اللہ میری امت کی مدد و نسرت فرما تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی تو میرے رب نے آواز دی اے میرے مابو ہم نے تو پہلے تیرے سے وعدہ گیا ہے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا جیسے تو کہے گا ویسے ہو جائے گا ہم تیری امت کو بخشیں گے بھی رحم بھی کریں گے اور اس کی بھی مدد بھی کریں گے تو خطون جنر فرماتی ہیں کہ جب یہ ساری بشارت حضور علیہ السلام کو ملی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سات بار سجدہ شکر ادا کیا اپنی امت کی بخشش کی بشارت ملی تو سات بار سجدہ شکر ادا کیا اس امت کے لیے جو آج امتی کے پاس وقت نہیں ہے کمری والے کے درود پڑھنے کا اور سنتوں کو تو بالکل ہی خیال نہیں ہے ان کی سنتوں کو پہال تو اللہ لوگ یہ عدیث پاک اللہ پہ لبار اس کا مفہوم بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن بھی نہ اللہ کو بھولنا ہے نہ اللہ کے محبوب کو بھولنا ہے تو بھولنے سے کیا مراد ہے نہ ذکرِ الہی بھولنا ہے نہ ذکرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ہمارے لئے سنت چھوڑی ہے کہ خوشی کے لمحات میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا ہمیں نہیں وہ بھولے تو عید والے دن ہم سارا دن جو ہے وہ رشتہ داروں کی طرف کھانا پینا حلہ گھلا موج مستی خرمستیاں کرتے رہیں نہ اللہ یاد رہا نہ اللہ کا محبوب یاد رہا اور انتہائی معذرت کے ساتھ اور انتہائی تکلیف اور دل کے ساتھ وہ حضرات جو اعتقاف بیٹھتی ہیں مرد حضرات خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو دس دن مسجد میں رہا ہے دس دن میں وہ اتنا نہیں بدلا کہ جس مسجد میں اس نے دس دن رات گزارے ہیں کموں پر پچاس نمازیں اس نے پڑھی ہیں اگر دس دن کا اعتقاف ہوا ہے اور جو نمافل اور تحجد پڑھی ہوئی وہ الگ ہے اتنا اثر بھی نہیں ہوا کہ جب وہ اعتقاف سے اٹھتے ہیں مغرب میں اٹھیں تو اسی مسجد میں عشاء پڑھنا نصیب نہیں ہوتی جا کے موج مستیوں میں پھر انہیں اعتقاف کرنے والوں میں فجر میں ایک آدھ ہوتا ہے اور وہی مسجد جو پہلے دس دن یعنی آخری عشرے میں آباد تھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اسی مسجد میں زہر کی نماز میں دیکھیں پہلی صف نہیں مکمل ہو چاہے مسجد چھوٹی ہے چاہے مسجد بڑی ہے پہلی صف نہیں آپ کو ملے نہ زہر میں نہ اثر مغرب میں جاگ کچھ لوگ ہوں کہ عشاء میں پھر کوئی لوگ نہیں ہوں تو جو ہی اللہ نے خوشی دی تو ہم نے کیا کیا اللہ کو بھی بلا دیا اس کے معبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولا دیا یہ چند گزارشات تھی جو نماز عید کا طریقہ بیان کرنے کے ساتھ میں نے کیا ہے کہ اللہ رب العجت ہمیں بھی سب کو جو ہے سنت کے مطابق جو ہے وہ بکیہ زندگی گزارنے کی توپی کتاب رمائے خوشی میں بھی وہی طریقہ جو اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اللہ نہ کرے کوئی غم آجے تو تب بھی وہی طریقہ جو اللہ کے نبی علیہ وسلم کا ہے اور آخری بات کیا ہے کہ گھرہ کے بچوں کو عیدی دینا یہ بھی سنت ہے یعنی اپنی اہدیا کو اپنے بچوں کو گھر میں ملازمین ہیں ان کو عیدی دینا پھر پیسے اگر ہیں کچھ فطرانے کے بچے ہیں صدقہ خیرات کے ہیں یا صافی صاف پیسے ہیں تو جو غریب حربہ لوگ ہیں مساکین ہیں ان کو رستے میں پیسے دینا یا ان کی آ کر مدد کرنا تو یہ سارے قسمیں آتے ہیں کچھ باتیں مصطحب ہیں کچھ باتیں سنت ہیں تو جب بچوں کو عیدی دیں تو پھر میری عیدی لیدہ نکال کر رکھ لیں نہیں ہے کیونکہ عید کے پیم ملاقات وہ عید میں لے لوں گا ہے اگر لڑا زندگی عید تو پھر عید کے بعد میں لفافہ لے لوں یہ اب آپ کے ذمہ ہو گئے آپ یہ سمجھیں کہ یہ بچوں تاکہ بھائی میں بھی تو کسی کا بچہ ہوں دیکھیں میں روزے کے ساتھ سکھا رہا ہوں تو میرا لفافہ نہیں بننا ہماری عیدی بھی آپ نے رکھ لینی تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ خوشیوں گڑھیاں بار بار لوئے ایمان کی حالت میں صحت اور تندرستی کے ساتھ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے اپنے ہر و عیال کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ بار بار یہ گڑھیاں ہماری زندگی میں آتی رہیں اور ہم یہ خوشیاں دیکھتے رہیں اور ایمان کے ساتھ منا کریں ہماری زندگی میں آتی رہیں